آج اس گاڑی کو کھینچ کے وہاں دور پھینک دوں گا چلیں پھر مقابلہ شروع کرتے ہیں ایک دو تین تمہیں شرام نہیں آتی پہلے ہی میرے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اوپر سے تم اس سے ایسے کام کرواتے ہو ہم نے کہا ان سے ایسے غلط کام کروایا ہے جو ہم پہ غصہ ہو رہے ہو تم مجھے یہ بتا کیا کبھی کسی بائک نے گاڑی کو کھینچا ہے نہیں تو تو پھر میرے بچے سے ایسے کام کیوں کروا رہے ہو اس کے علاج پہ میں لاکھوں روپے خرج کر چکا ہوں تم بھی اسے کہیں اچھے ڈیکٹر کو دکھاؤ کہاں آسے ڈڈوڈو اچھا ڈاکٹر ہماری بستی میں ایک ذہین ڈاکٹر آ چکا ہے ڈاکٹر تھوٹے گا اس کے پاس لے جاؤ لوہار کا کام ہی اچھا تھا یہاں تو کئی مریضی نہیں آتا جس کا پاؤں پڑے گا اس کیلے کے چلکے پہ وہ آگا ڈاکٹر تھوٹے کے کلینک پہ چال بیٹا ڈاکٹر کے پاس اببہ میں نے گاڑی کھنچ نہیں ہے کھنچوا ہوں تم سے گاڑی نہیں میں ڈاکٹر کے پاس چلوں گا اببہ نشائی روک ارے اببہ کہاں سے آ گیا تھوٹا 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 مریض کہاں مریض کہاں کیا ہوا اسے یہ میرا بیٹا ہے اس بیچارے کے دماغ کا مسئلہ سب سمجھ گیا ہم آئے یلو دبائی ارے ڈاکٹر صاحب مریض کو چیک تو کریں کوئی مشین مشین لگائیں ایسے دبائی دے دی پروفیشنل ڈاکٹر ہم آئے مریض کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے یلو دبائی اور پانچ ہزار فیز دو پاگل نہیں ہوں مائے با یہ تو آپ کو وقت بتائے گا اگر میرا بچہ تیری دوائی سے ٹھیک نہ ہوا نا تیری ٹیبل کے نیچے بام لگا کے تجھے بھی اڑا دوں گا چال بیٹے بیٹے تُو اندر جا مائیس نشائی کی خبر لے کے آتا ہوں اب بابی کمال کرتا ہے ایک تو پہلے سے بنیان پھٹی ہوئی تھی اوپر سے ساری پھار دی پتا نہیں کہاں چھپ گیا یہ نشائی گھر کے سارے برطن بیج دیج نے آخری پنکھا بچا تھا وہ بھی لے گیا بتانی کون سی منحوس گھڑی تھی جس دن یہ دونوں پیدا ہوئے ایک دماغ سے پیدا دوسرا پوری موڑی سے پیدا اچھا کوئی بات نہیں اس پنکھے کو بیج کے ساب سے پہلے بنیان لوں گا بیٹے گھر کا سارا سمان تُنے بیج ڈالا آخری پنکھا بچا تھا بتا وہ کہاں ہے ابا جی کون سا پنکھا ارے ابھی جو تُو لے کے آیا ہائے ہائے ابا اس غریب پہ الزام تو نہ لگائیں الزام باپو تیرا بیٹا نہیں سیدھی طرح بتا پنکھا کہاں ہے ابا جی مجھے نہیں پتا ابا ابا جی دو سیکنڈ دیں ابھی لے کے آتا ہوں سالہ نشہی کہیں کا اب اس پاگل کو دیکھتا ہوں پتہ نہیں اس نے کیا کیا شوکت بھائی بات سنیں آپ کو ایک راز کی بات بتانی ہے جلدی بتا آپ کا بڑا بیٹا پاگل نہیں اس نے سارا ڈراما رچا ہوا ہے آپ کا پیسہ کھانے کے لیے ابے پھپھندی صحیح بتا ارے میں صحیح کہہ رہا ہوں اور اس کا علاج بھی کر سکتا ہوں وہ کیسے تو بس اسے سامنے والے موڑ پہ لے اب باقی میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہے پھر ابھی میں اسے لے کے موڑ پہ پہنچتا ہوں جس دن سے پاگل بننے کا دھونکی آئے نا پپا ہر ایک فرمائش پوری کرتے ہیں مزا آ گیا بیٹے شیرو بیٹے آجا آج تجھے سیر پہ لے کے چلتا ہوں ابا یہ کون ہے اور کیوں مار رہا ہے اسے بیٹے اس کا نام ڈاکٹر فپندی ہے یہ ڈاکٹر ہو کے بچوں کو مارتا ہے نا نا یہ بہت گیانی ڈاکٹر ہے یہ پاگلوں کا علاج کرتا ہے یہ اسے تب تک مارے گا جب تک یہ پاگل ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم کیوں آیاں اس کے پاس بیٹے تیرے علاج کے لیے میں آیا ہوں سارے ڈاکٹر میں نے چھان مارے کسی سے بھی تو ٹھیک نہیں ہوا یہ ڈاکٹر مجھے یقین ہے تجھے ٹھیک کر کے دے گا میں نہیں چاہوں گا ایسے کیسے نہیں جانا تیرے تو بڑے چلیں گے چالنا بابا میں پاگل نہیں میں نے ڈراما کیا تھا اچھا اتنا پیسہ میں نے تیرے علاج پہ ویسٹ کر دیا تو ڈراما کرتا رہا باب سے تجھے شرم نہیں آتی نیم چاہوں نے ٹھیک نہیں آتی ٹھیک نہیں demonstrate ٹھیک نہیں گا ready ٹھیک ٹہICES ٹھیک ٹ crear